ہر دیش میں اپنی ہی ایک غانون وپستہ بنانے کے لیے پولیس کا گٹنگ کیا جاتا ہے یہ پولیس ہی ہے جس کی وجہ سے ہم سب چین کی نیند سو پاتے ہیں کوئی بھی تیوہار ہو دن ہو یا رات پولیس ہماری سطور اچھا کے لیے ہمیشہ تینات رہتی ہے عام طور پر ہم پولیس کی پہچان ان کی وردی یا پھر یونیفارم سے ہی کرتے ہیں پولیس کی خواہ کی وردی ان کی بڑی پہچان مانے جاتی ہے بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ کہیں پر اس کا رنگ تھوڑا ہلکا ہوتا ہے تو کہیں پر تھوڑا گہرا دور سے ہی دیکھ کر لوگ پہچان جاتے ہیں کہ پولیس آ رہی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پولیس کی وردی کا رنگ خواہ کی کیوں ہوتا ہے اس کو کوئی اور رنگ یا کلر کیوں نہیں دیا گیا آئیے اس ویڈیو کے مادرم سے جانتے ہیں کہ پولیس کی وردی کا رنگ خواہ کی کیوں ہوتا ہے جب بھارت میں بریٹش راج تھا تب ان کی پولیس سفید رنگ کی وردی پہنتی تھی لیکن لمبی ڈیوٹی کے دوران جلد ہی جلد گندی ہو جاتی تھی اس کارن سے پولیس کرمی بھی پریشان ہو جاتے تھے کئی بار تو انہوں نے گندگی کو چھپانے کے لیے اپنی وردی کو الگ الگ رنگوں میں رنگنا شروع کر دیا تھا اس پرکار سے ان کی وردی بھی بھن رنگوں میں دکھنے لگی تھی اس سے پریشان ہو کر افسروں نے خواہ کی رنگ کی ڈائی تیار کروائی تھی خواہ کی رنگ ہرکا پیلا اور بھولے رنگ کا مشرن ہے اس لیے انہوں نے چائے کے پتی کا پانی یا پھر کاؤٹن فابرک کلر کو ڈائی کی طرح استعمال کیا جس کے کرن ان کی وردی خواہ کی رنگ کی ہو گئی خواہ کا ہندی میں ارث ہوتا ہے گدی مٹی کا رنگ اس خواہ کا رنگ کی ڈائی لگانے کے بعد پولیس کی وردی پر دھول مٹی داغ آدھی کم دکھیں گے سن 1847 میں سر ہیری لیمسٹین نے ادھکاری طور پر خواہ کی رنگ کی وردی کو اپنایا اور اسی سمیں سے بھارتی پولیس میں خواہ کی رنگ کی وردی چلی آ رہی ہے سر ہیری لیمسٹین نے خواہ کی وردی کو کیسے اپنایا اس کے پیچھے بھی ایک کارن ہے سر ہنری لارنس نورت ویسٹ فرنٹیر کے گورنر کے ایجنٹ تھے اور لاہور کے رہنے والے تھے جنہوں نے کارپس آف گائیڈز فورس دسمبر 1846 میں کھڑی کی تھی کارپس آف گائیڈز فورس بیٹیج بھارتی سینر کی ایک ریجمنٹ تھی جو کی اتر پشچیمی سیما پر سیوا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی تب اس سمیں سر ہیری لیمسٹین کو کمانڈنٹ اور ویلیم ہنسٹین کو سیکنڈ آف کمانڈ بنایا گیا تھا کارپس آف گائیڈز فورس کو بڑھانے کی ذمہ داری دی گئی تھی شروعات میں اس فورس کے جوان اپنی لوکل ڈریس میں ڈیوٹی کرتے تھے لیکن 1847 میں سر ہیری لیمسٹین کی کوششوں سے سب نے خاکی رنگ کی وردی یا پھر یونیفارم اپنا لی اس کے بعد آرمی کے ریجمنٹ اور پولس نے خاکی وردی کو اپنا لیا جو ابھی تک بھارت میں چلی آ رہی ہے آئیے اب بات کرتے ہیں کہ پولس یونیفارم کا اتحاس کیا ہے بیورو آف پولس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی کی بی پی آر ڈی مینول کینسار پہلی آدھونک پولس جو کی لندن میٹروپولٹین پولس تھی اس نے 1829 میں ڈاک بلو رنگ کا اپنا یونیفارم بنایا جو کی پیرا ملیٹری سٹائل یونیفارم تھا یہ بلو رنگ اس لیے چنا گیا تھا کیونکہ اس سمیں برٹش کی آرمی لال اور سفید رنگ کا یونیفارم پہنتی تھی اس لیے اس آرمی سے الگ دکھنے کے لیے بلو رنگ چنا گیا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلا آدھیکارک پولس فورس کہاں ستھاپت ہوا تھا یہ پہلے امریکہ میں سن 1845 میں نیو یورک میں ستھاپت ہوا تب وہاں کے والنٹیر پولسنگ تھے 1830 میں لندن پولس کو دھیان میں رکھتے ہوئے نیو یورک پولس نے بھی اپنی یونیفارم بنایا جس کا رنگ ڈاک بلو رکھا اور اس کو دیکھ کر امریکہ اور ان راجوں نے بھی پولس کی یونیفارم اپنانا شروع کر دیا آشاء کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے پتہ چل گیا ہوگا کہ پولس کی وردی کا رنگ خواہ کی کیسے بنا اور ساتھ ہی پولس میں یونیفارم یا پھر وردی کی شروعات کب سے ہوئی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور دیکھتے رہیں جاگرنجوش ڈاٹ کام